ہائے گائز میں ہوں جاوے جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا وان سٹاک ہورر دیسٹینیشن یعنی خونی منڈی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور دیکھیں ہر منڈے ایک ہلا دینے والی ہورر سٹوڈی کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر کرنے سے ہی انسان کی روح کام پھٹی ہے ایک ایسی یاد میرے ذہن میں آج تک موجود ہے جو مجھے کبھی چین سے جینے نہیں دیتی کچھ ہی سال پہلے آفیس کے کام کا سٹریس اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے رات میں نیندانی بند ہو گئی تھی ڈاکٹر کے کہنے پر میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن کے لیے چھٹیوں پہ شملہ چلا گیا ہم نے وہاں شہر کے شور سے دور ایک کارٹیج بک کر آیا تھا لمبی جرنی کی وجہ سے سبھی لوگ کافی تھک چکے تھے اور جلدی سو گئے پر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی آدھی رات جب میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی ریا دروازے پہ کھڑی ہو کر کسی سے بات کر رہی تھی پر دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا اور وہ خود سے ہی کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی میں یہ دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا اور فورن ہال کی لائٹ آن کی پر وہاں کوئی نہیں تھا ریا بھی نہیں میں نے اس کے کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ بہت اتمنان سے سو رہی تھی پر جب میری نظر پھڑکی کی اور گئی تو ایسا لگا کہ کوئی لڑکی مجھے گھوڑ کے دیکھ رہی ہے پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میری نیند نہ آنے کی بیماری کا اثر ہے اور میں جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا ہوں لیکن اگلے دن ریا کو بہت تیز بخار چڑ گیا اور وہ اناپ شناپ چیزیں بولنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنا دماغی سنتونن کھو دیا ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی گھبرات محسوس نہیں کری تھی جیسے تب کا رات اسے سمحال پانا مشکل ہو رہا تھا تو ہم نے اسے بیٹ سے بان دیا اور نیند کا انجیکشن دے کے شانت کر آیا میں ریا کے پاس ہی بیٹھا تھا جب میری نظر کھڑکی کے باہر کھڑی ایک لڑکی پاپڑی کل رات کی طرح وہ مجھے ہی گھورے جا رہی تھی میں نے پاس جا کے کھڑکی کھولی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پر پھر جیسے ہی میں پلٹا میری بیٹی ریا ہوا میں لٹکی ہوئی مجھے دیکھ کے ہس رہی تھی پہلی بار مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کے ڈر لگا سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے میں ڈر کے مارے چلا اٹھا ریا بیٹا کیا ہوا تمہیں ریا کیا ہو رہا ہے تمہیں میری چیخ سنکے میری پتنی میرا بیٹا اور کارٹیج کا کیر ٹیکر کمرے کے اندر آئے ان کے اندر گھستے ہی ریا اور غصے نہ آگئی اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا اور پھر بھرواتے ہوئے اب سوڑ زور سے اپنا سر بھوانے لگی اور چکر کھا کے نیچے گر پڑی جو اس کے بعد ہم نے دیکھا اس سے ہمارے پریوار کے ہوش اڑ گئے ریا کی سانسے رک چکی تھی گردن تیڑی تھی اور شریر ایک دم تھنڈا پڑ گیا تھا وہ اس دنیا کو چھوڑ کے ہم سب کو چھوڑ کے جا چکی تھی وہ کیر ٹیکر یہ سب دیکھ کر اس رات پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہم نے اس کو دھوننے کے لیے پوچھتاج کروائی تو معلوم پڑا کہ اس آدمی کو مرے ہوئے پندرہ سال ہو گئے اور وہ کوٹیج ایک قبرستان پہ بنا تھا مجھے آج بھی ڈھنگ سے نیند نہیں آتی ہے اس دن سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہر رات مجھے گھور کے دیکھ رہا ہوں شاید وہ کوٹیج والی لڑکی یا وہ کیر ٹیکر یا شاید میری بیٹی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے پاس ایک اور کہانی ہے سبگئر دیکھنے پیار شہر رہے ہوگا ویستیت سے ڈھنگ سے دیکھنے پڑی اور مشہر بکھی جی اس چانل کو ہمارے پیدا شکریہ موسیقی